سکرات ایتنز کا عظیم فلسفر تھا وہ چار سن افتر قبل مسیح میں ایک سنگ تراج کے ہاں پیدا ہوا بسمانی شکل و صورت کے لحاظ سے وہ بہت بدصورت تھا مکر اقل و دانش کے تبار سے اس کا کوئی سانی نہ تھا وہ فلسفر کے حوالے سے سوفستیوں کا ہم خیال تھا ان کے اس استدلال سے اتفاق کرتا تھا یعنی حقیقت کے تصور کو انفرادی اقل کے امتحان سے گزارنا چاہیے اور اس کی بنیاد مذہب یا رویتی رواجوں پر نہیں ہونی چاہیے سکرات کا مقصد انسان کی اخلاقی فطرت کی اصلاح کرنا تھا اس کا اپنا ایک مقصود تطریقہ تدریس تھا جس میں وہ سوالات کی مدد سے تعلیم دیتا تھا وہ اخلاقی اور سیاسی رہنماؤں پر مشتمل ایک ایسا پیشہ ورطب کا پیدا کرنا چاہتا تھا جو دانش مند اشرافیہ کی نمہندگی کرے وہ حسب و نصب پر دانش کو ترجیح دیتا تھا وہ جمہوریت کو ناقابل عمل تصور کرتا تھا سکرات کا کرتا تھا کہ وہ صرف ایک ہی چیز جانتا ہے کہ اسے کچھ نہیں آتا سکرات کہتا تھا کہ نیکی علم ہے ویرچیو ایز نالج سکرات سے قبل نیکی کا تصور یہ تھا کہ باو ایداد نے جو کچھ کہا اسے درست تسلیم کیا جائے مگر سکرات کا کہنا تھا کہ حقیقت کو دانش کی قسوٹی پر پرک لینا چاہیے سکرات کی یہ غیر رواتی باتیں ان نوجوانوں کو بہت پسند تھی وہ بڑی دلچسپی سے اینس کی باتوں کو سنتے ایتنز اور سپارٹا کے جگیداروں کو سکرات کی یہ نقلابی باتیں پسند نہ تھیں ارباب اختیار سکرات پر الزام لگاتے تھے کہ وہ نوجوانوں کو گمراہ کرتا ہے اس پر الزام پر اسے گرفتار کر کے مقدمہ چلایا گیا مگر سکرات نے با خوبی اپنی حق گوئی سے دستبدار ہونے سے انکار کیا اس نے عدالت کو مقاطب ہوتے ہوئے کہا تھا کہ ایراکین عدالت میں خوب جانتا ہوں کہ میرے خلاف گواہوں نے بڑی خوبصورتی سے اشارتیں پیش کی ہیں درقیقت میں خود بھی پرشان ہو گیا کہ انہوں نے ایسے جھوٹے الزام کیسے خوبصورتی سے میرے خلاف تراشے ہیں حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے ایک لفظ بھی حق کا نہیں کہا انہوں نے میرے خلاف الزام لگایا ہے کہ معزز عدالت میرے دھوکے میں نہ آئے کیونکہ میں جھوٹا مکار اور چلاک ہوں جناب ان کی یہ بات سچائی پر مبنی نہیں ہے اگر حق گوئی کی بات کرنا چلاکی ہے تو میں ضرور چلاک ہوں میری بات حق اور انصار پر ببنی ہے اگر آپ مجھے جھوٹا سمجھتے ہیں تو سزا دے دیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جس شخص کے دل میں ذرا بھی حق کی تڑپ ہے وہ موت سے ڈر جائے گا تو تم ولد فہمی کا شکار مجھے موت کی پرواہ نہیں ہے مجھے پرواہ اگر ہے تو بس اس بات کی کہ میں حق پر ہوں یا باطن پر حق پرست آدمی زلد کی زندگی سے عزت کی موت مرنا پسند کرے گا سکرات نے جب یہ باتیں کہیں اور اس نے حق گوئی پر اور بے باقی کراستہ اختیار کرتے ہوئے موت کو گلے لگایا اور اسے موت قصہ دی گئی اس کو زہر کا پیالا پینے کیلئے کہا گیا دوستوں نے اس کو فرارن کا مشورہ دیا مگر سکرات نے سینکار کر دیا اور باقشی زہر کا پیالا پی لیا سکرات نے حقیقت سکرات کی موت کو زلد کی زندگی پر ترجیح دی سکرات کا فلسفہ سکرات کی نزدیک علم کی دو اقسام ہیں اول وہ علم جس کی بنیاد عقیدے پر تھی دوسرا حقیقی علم سکرات کہتا تھا کہ عقیدت مستقل نہیں ہوتی اس میں تبدیل ہی ہوتی رہتی ہے اس کی بنیاد علم پر استفار نہیں ہوتی اس کے مقابلے میں کئی علم مضبوط بنیادوں پر قائم ہوتا ہے یہ سائنسی حقیقت کی زندگی نمائندگی کرتا ہے اس لئے حقیقت علم میں تبدیل نہیں ہوتی حقیقی علم کی بنیاد تشکیل پر دی جانے والی سچائی بھی مستقل نایت کی ہوتی ہے اصولوں کی بنیاد پر قائم سچائی کچھ اصولوں کی وضاعت کرتی ہے اس کے مطل سے ایسا علم دیا جا سکتا ہے جو افاقی ہو اخلاقی اصولوں کا مفہوم واضح کیا جا سکتا ہے ان کا عملی اطلاق ممکن ہے اس طرح نیکی کے تعلیم جی جا سکتی ہے دکرات کے نزدیک علم نیکی کو افعلاتا ہے حقیقت میں علم ہی نیکی ہے کیونکہ علم کے بغیر نیکی کا وجود ممکن نہیں ہے ایک ہنرمند کے پاس صرف اوزاروں کا موجود ہونا ہی کافی نہیں ہے علم انہیں انظاروں کو استعمال کرنا سکھاتا ہے علم ہی ہمیں دولت اور صحت کو درست طریقے سے استعمال کرنا سکھاتا ہے اور بتاتا ہے کامیابی کیسے حاصل کی جاتی ہے یہ صرف دانشی ہے جو چیزوں کو اچھا بناتی ہے سکرات کا کہنا تھا کہ انسان بنیادی طور پر معاشرتی رجحانات رکھتا ہے اور ریاست اہم کام سر انجام دیتی ہے سکرات کے نزدیک اہم قوانین روایات اور رواجوں سے انسانوں کے لیے اخلاق ضابطہ تشکیل جیا جا سکتا ہے سکرات قانون کا بترام کرتا تھا وہ کہتا تھا کہ قانون کے بغیر انصاف کا تصابر ممکن نہیں اس کے نزدیک قانون حکمران اور عوام دونوں سے بالتر ہوتا ہے قانون در حقیقت ایک تحریری موعدہ ہے اور کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے سکرات کی موت کی اہمیت تین سو نینانوے قبل مسیح میں پانچ سو عراقین پر مشتمل ایک کانسل نے نوجوانوں کا اخلاق بگاڑنے اور غداری کا الزامات لگا کر سکرات پر مقدمہ چلایا اور اسے موت کی سزا دی سکرات نے یہ کہہ کر اپنے موقف سے دستبدار ہونے سے انکار کر دیا جب تک میری سانس میں سانس ہے میں حقیقت کا پرچار کرتا رہوں گا میں اپنے کردار میں کوئی تو دیلی نہیں لاؤں گا بے شک اس کے لئے مجھے ہزار ہا جانے قربان کرنی پڑے سکرات اقل و دانش کو رسم و رواج سے سچائی کو سیاست سے اور زمیر کو قانون سے بہتر سمجھتا تھا وہ کہتا تھا کہ سیاسیات اور اخلاقیات کے درمیان گہرہ تعلق ہے اس نے اخلاقیات اور اصولوں کے لئے جس طرح جان کا نظرانہ پیش کیا وہ ثابت ہوتا ہے کہ ہر فرد کو اپنے انفرادی دانش کے ذریعے صحیح اور غلط راستہ چننے کا فیصلہ کرنا چاہیے اور اس حصلہ میں اپنے زمیر کی بات ماننے چاہیے سکرات کے نظرانہ دیکھ انفرادی اقل ہی اپیل کی آخری عدالت ہے انفرادی اقل اور زمیر کی بات مانتے ہوئے فرد کو ریاست کے قوانی اور عدالتی فیصلوں پر عمل کرنا چاہیے